موسیقی نمسکار مارے خاص کارکرم میں آپ کا سواگتہ ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بھدوریا اس بھاگ دور بری زندگی میں ہم سب ہی اپنے اپنے کام میں ویست رہتے ہیں کسی کے پاس اتنا سمیں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں سوچ سکے ایسے میں لوگ بیمار پڑھنے لگتے ہیں یا پھر یہ کہیں کہ بیماریاں ہمارے شریر میں اپنا گھر بنا لیتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر کوئی بھی ارجہ محسوس نہیں کر پاتے لیکن اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم آپ کو ہمارے خاص پروگرام سوراج صحت میں دیں کہ آرثرائٹس کی جات کاری ارثرائٹس یا عام بھانسہ میں اسے کہیں تو گتھیا گتھیا روک بجرگوں میں ہونے والی عام بیماری ہے اس بیماری کے مریضوں کی سنکھیا دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے اس اصحابتھ روک کے کئی مریض اکثر نیم حکیموں پر بھروسہ کرسے ان سے علاج کرا لیتے ہیں گتھیا روک کو جھوڑا چھاپ ڈاکٹروں کے چور اور گولیاں اور جٹل کر دیتی ہیں گتھیا کا کارن کیا ہے؟ اس کا پتہ ہونا ضروری ہے ساتھی یہ بھی ضروری ہے جاننا کہ گتھیا کے لکھشڑ کیا ہوتا ہے بتا رہے کہ اس سمیہ دیش کی پوری جن سنکھیا میں سے قریب 15% لوگ گتھیا کی چپیٹ میں ہیں ایک ادھیان میں یہ پایا گیا ہے کہ دیش میں ارثرائٹس میں جڑے جو مریضوں کی سنکھیا وہ لکاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے بھارت میں لگ بگ 18 کروڑ لوگ اس بیماری سے پیڑت ہیں بدلتے پرویش میں ہی بیماری یوباؤں کو بھی اپنی چپیٹ میں زیادہ لے رہی ہے ہمارے یہاں روزانہ اوپیڈی میں 20 سے 30 سال کے مریض بھی آتے ہیں جو اوپیڈی ہے ڈاکٹروں کی اس میں پہنچتے ہیں یہ مریض اور انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ رومیٹائٹ ارثائٹس یوباؤں میں بھی کافی بڑھ رہا ہے تو سوراج صحیحات میں آج ہمارے ساتھ رائپور سٹوڈیو میں جڑے ہیں ڈاکٹر انکور سنگھل جو کے ایم ایس آفتو ہیں سوراج ایک سپس میں آپ کو بہت بہت سواگت ہے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ارثائٹس یانے کی گھٹیا سب سے پہلے تو یہ گھٹیا ہے کیا اور جو یہ جن لوگوں کو ہوتی ہے کاجر آپ تو یوباؤں اس کے جو ہے شکار ہو رہے ہیں انہیں میں بھی یہ بیماری دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اصل میں یہ بیماری کنکن لوگوں میں ہوتی ہے کیا ایج رہتی ہے نمستے بہدوریہ جی وات جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے گھٹیا وات اور ایک ہوتا ہے سندی وات اب سندی وات جو ہوتا ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور گھٹیا وات جیسے آپ نے کہا کم عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے گھٹیا وات انگریزی میں ریمیٹرڈ آرثائٹس کہلاتا ہے اور سندی وات آسٹیو آرثائٹس عام بھاشا میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ یار مجھے گٹیا ہے پر ایکچول میں وات اور گٹیا وات کو ڈیفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے گٹیا وات یوزولی ینگ لوگوں میں ہوتا ہے 20-30 کے سال عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے دھیدرے پچاس سال کی عمر تک ان کے گھٹنے یا کولے پورے گھس جاتے ہیں اور سندھی وات یوزولی پچاس سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے اب چاہے وہ گٹیا وات ہو چاہے سندھی وات ہو بسکلی وات کا ڈیفینیشن کیا یا ہوتا کیا ہے وات کو انگریزی میں آرثریٹس کہا جاتا ہے اور آرثروس کا مطلب ہوتا ہے جوائنٹ اور آئیٹس is انفلامیشن میں آپ کو ایک بون موڈل کی طرح سمجھانا چاہتا ہوں یہ گھٹنے کا موڈل ہے اور ہماری جو جوڑ کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک ککنی پرت ہوتی جس کو بولتے ہم کارٹیلیج اوپر بھی اور نیچے بھی یہی کارٹیلیج کے گھسنے کو آرثریٹس کہتے ہیں یہ عمر کے ساتھ ساتھ بھی گھس سکتا ہے یا ینگ لوگوں میں بھی گھس سکتا ہے جیسے رومیٹوائیڈ پیشنٹس میں اب زیادہ تر مریض جو میرے پاس آتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ سر ہمارے گھٹنے میں آئل کم ہو گیا یا گریز کم ہو گیا اس لئے ہم کو آرثریٹس ہوا ایسا بالکل بھی نہیں ہے آرثریٹس میں کارٹیلیج گھستا ہے آپ کے گھٹنے کا آئل کم نہیں ہوتا ہے جو آئل آم باشا میں بولا جاتا ہے اس کو ہم سائنوویل فلویڈ بولتے ہیں یہ فلویڈ چکنا ہوتا ہے جیسے شریر کا پسینہ اسی طریقے سے ایک فلویڈ ہوتا ہے جو جوائنٹ کو لوبریکیشن پروائیڈ کرتا ہے پر آرثریٹس میں کارٹیلیج گستا ہے فلویڈ کم نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے جو پیشنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ آرثریٹس میں گھٹنے کا کارٹیلیج یا ہپ کا کارٹیلیج ہی گستا ہے جس کی وجہ سے جوائنٹ جو گیپ ہے ان کے جوائنٹ میں وہ کم ہو جاتا ہے نورملی جب مریض ارلی سٹیج میں آتے ہیں تو یا نورمل پیشنٹس میں بھی گھٹنے میں قریب ایک دس میلی میٹر یا ایک سینٹی میٹر کا گیپ ہوتا ہے جو آرثریٹس میں کم ہونے لگتا ہے یا عمر کے ساتھ ساتھ کم ہونے لگتا ہے کیونکہ ان کا کارٹیلیج بھی گھسنے لگتا ہے کارٹیلیج یہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے جیسے گھٹنے میں چلتے وقت جو بائیبریشن ہوتا ہے یا پھر گھٹنے میں جو دباب پڑتا اس کو بھی یہی سہن کرتی ہے کارٹیلیج اور اس کو ہیلتی بنا کے رکھتی ہے بون کو جوائنٹ کو بلکل صحیح بات ہے جب ہم چلتے ہیں تو ایک تو کارٹیلیج کی وجہ سے چکناہٹ پروائیڈ کرتے ہیں دوسرا دو کارٹیلیج کی بیچ میں گدی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں منسکس یہ گدی ایک شاک ایبزوربنگ کشن ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ گدی بھی چپٹی ہونے لگتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ابھی میں نے نورمل نی کا ایک گون مڈل ہے اب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے مریض کی یہ دھیرے دھیرے کارٹیلیج گھس جاتا ہے اور یہ ہڈی جو ہے وہ دردری ہو جاتی ہے یا گھس جاتی ہے اور یہ ساتھ ساتھ جو گدی پہلے اچھی تھی وہ بھی چپٹی ہو جاتی ہے اسے کو آرثریٹس کہا جاتا ہے اب جو یہ آرثریٹس ہوتا ہے اس کی الگ آب جو یہ آرثریٹس ہوتا ہے اس کی الگ الگ سٹیج ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کی مریض کو ہر سٹیج میں آپریشن کیا جاتا ہے آرثریٹس جو گھٹنے کی student 4 سٹیج ہوتی ہے اور ہر سٹیج کا ڈاکٹر ٹریٹمنٹ الگ الگ کرتا ہے جب شروعاتی سٹیج میں مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو دوائیوں سے کسرت سے بھی آرام ملتا ہے پر ایک سٹیج کے بعد ہم دوائی یا کسرت سے اس کو آرام نہیں ملتا اور وہی سٹیج میں ہم آپریشن کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک تو عمر کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا بچوں میں یا پھر یوباؤں میں جس کا ذکر کیا آپ نے تو جس طریقے سے یہ آخر کیوں ہوتا ہے جو آپ نے وہ کارٹلیز ہے ان میں تو اتنی جلدی نہیں گستی ہوگی پھر اس کارٹلیز کو کیسے نقصان پہنچتا ہے جس کے کارٹ یوباؤں میں بھی یا پھر بچوں میں بھی یہ سپتم دیکھنے کو ملتے ہیں یوباؤں کی بات کریں تو یوباؤں میں یا تو ہو سکتا ہے ریمٹرڈ آرثریٹس جو ایک جینیٹک بیماری ہے جیسے پریوار میں اگر کسی کو ہو تو بچوں میں ہونے کے چانسز رہتے ہیں یا پھر ان یوباؤں میں آرثریٹس جلدی ہوگا جو جن کو چوٹ زیادہ لگی ہے گھٹنے میں جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا یا پھر زیادہ کھیل کود کے کاران ان کو چوٹ لگ گئی ہو یا نی ٹویسٹ ہو گیا چونکہ ان پیشنٹس میں کارٹلیز ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ڈیمیج کارٹلیز میں آرثریٹس جلدی ہوتا ہے اس لئے ان یوباؤں میں بھی آرثریٹس کے چانسز جلدی ہوں گے رہی بات مہیلاؤں کی تو مہیلاؤں میں آرثریٹس اوکے تاپس رائے ہیں رائے پورٹ سے تاپس جی اپنا سوال کریے ہلو جی اپنا سوال کریے سر آرثر نموشکر ہلو جی سن پارے ڈاکٹر تک آپ کی آواز پہنچ رہے ہیں سر جی کوشن پوچھے اپنا ہاں سر میرے کوئی ایک پرابلم تھا مجھے مطلب جوائن جوائن میں پین ہو رہا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے صبح کے سمئے سٹیفنیس جوائنٹ میں زیادہ ہے اور ایک سے زیادہ جوائنٹ آپ کے انوالڈ ہو رہے ہیں تو کچھ جانچیں ہمیں کرنی پڑیں گی یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ گٹھیا واتھ تو نہیں ہے اس کی کچھ جانچیں ہوتی ہیں کچھ ایگزامنیشن کرنا پڑتا ہے اور اس کے بیسز پہ ہم ڈائیگنوزز کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ضروری چیز یہ ہے کہ گٹھیا وات اگر ارلی سٹیج میں ڈائیگنوزز ہو جائے تو مریض اینڈ سٹیج تک نہیں پہنچتا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر میں ایک جوائنٹ ایکسپورٹ ہوں اور میرے پاس جب بھی مریض آتے ہیں لیٹ سٹیج میں آتے ہیں جب ان کے گھٹنے پورے ٹیڑے ہو جاتے ہیں یا ہاتھ پیٹ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اس میں بھی ہم ان کا ٹیٹمنٹ اچھا سفل کرتے ہیں پر اگر ارلی سٹیج میں آ جائیں گے تو گھٹنے ٹیڑے بیڑے ہوں گے ہی نہیں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ سب کمپلینٹس ہیں تو آپ ایک جوائنٹ ایکسپورٹ کو دکھائیں اور صحیح طریقے سے ارلی سٹیج میں ہی ڈائیگنوزز کروا لیں بلکل بیماری کوئی بھی ہو لیکن اگر شروعات میں ہی اگر آپ اسے دکھا لیتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے آپ وہ بیماری کو دور کر سکتے ہیں کب سے اور ٹھیک ہو سکتے ہیں دکھر جس طریقے سے آپ مدھا کارٹلیز کا ذکر کر رہے تھے کارٹلیز اور بھی کسی بھی وجہ سے جیسے کہ آپ نے کہا چوٹ یا پھر انوانچک ہو یا اس وجہ سے پیڈ در پیڈ چلی آ رہی ہو اور پھر کوئی اور وجہ ہو لیکن کیا اس میں باڈی بھی ہمارے جیسے ایمیون سسٹم کا بھی حملہ کر دیتا ہے ہمارے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس وجہ سے بھی کارٹلیز ڈیمیج ہو جاتی ہے کچھ ایسے بھی لکسر ہوتے ہیں جس کے بجے سے کارٹلیز کو ہاں پہنچتا ہے جی جو رومیٹرڈ آرثریٹیس اس میں یہی ہوتا ہے گٹھی آوات میں یہی ہوتا ہے اس میں باڈی کا ایمیون سسٹم آپ کے جوڑوں کو خراب کرتا ہے جس کی ویسے میں درد چال ہو جاتا ہے پر جیسا کی میں نے کہا اگر گٹھی آوات کے مریض ارلی سٹیج میں آ جائے اور ان کو صحیح دوائیاں دی جائے تو اس کو پروگریشن سے ہم بچا سکتے ہیں یا سلو کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اپائے میں پوچھو یا لکشر پوچھو اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس سے آخر مریض کو اور کیا کہانی ہو سکتی ہے کتنا ہانی ہو سکتی ہے اسے لازٹ اسٹیج کیا ہو سکتی ہے اور اس کی باڈی میں جو پارٹس ہیں یا پھر جو آرگنز ہیں ان میں کیا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس کی حد کیا ہے دیکھیں جیسے جیسے مریض کا گھٹنا یا کولا گھسنے لگتا ہے سب سے پہلا سمٹم جو اس کا ہوتا ہے درد اب میں نے آپ کو بتایا کہ آرثریٹیس میں یا رومیٹر آرثریٹیس میں کارٹلیج گھستا ہے اور درد کا کرن بھی وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا کارٹلیج گھس جائے اور ہڈیاں آپس میں قریب آجائیں تو یہ ہڈیاں دکھنے لگتی ہیں کیونکہ ان ہڈیاں میں پین نروینڈنگز ہوتے ہیں یہ نروینڈنگز ہی آپ کو بینے تک سگنل پہنچاتے ہیں اور درد کا کارن بنتے ہیں سب سے پہلا سمٹم مریض کو آرثریٹیس میں ہوتا ہے درد اور دھیرے دھیرے درد کے بعد اس مریض کی ہڈیاں گھٹنے کولے ٹیڑے ہونے لگتے ہیں جوائنٹ میں کٹ کٹ آواز آنے لگتی ہے اور جیسا وہ مریض پہلے چلتا تھا ویسا نہیں چلتا ہے دھیرے دھیرے اس کی چال کمزور ہونے لگتی ہے اور پھر ہڈیاں اور ماس پیشیاں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن مریضوں کو گھٹیا بات ہوتا ہے ان میں ہڈیاں زیادہ کمزور ہوتی ہیں آسٹیو آرثریٹیز یا سندھی بات کی کمپیریزن میں تو دیفنیٹلی اگر گھٹیا بات آپ کو ڈیاگنوز ہو چکا ہے تو آپ کو صحیح ٹیٹمنٹ لینا چاہیے تاکہ یہ چیزوں سے بچا جا سکے کولا بات سے جڑ گئے ہیں گھپال سے رہول رہول اپنے سوال کرئے کسی کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے بچے سے لے کے بڑے تک کسی کو بھی کسی بھی ان میں ہو سکتی ہے جی بلکل ہو سکتی ہے پر دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ بہت ینگ ہے جیسے بارہ سال تیرہ سال تو اس میں اتنی جلدی آرثریٹس نہیں ہوتا ہے اگر وہ جووینوئل ہو تو الگ بات ہے اگر بچہ پانچ چھ سال یا سات سال کا ہے تو اس کے ویٹامین ڈی یا بی ٹویل لیول چیک کرانا چاہیے کیونکہ ویٹامین ڈی کی کمی کے کرن بھی جوائنٹ پین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دکٹری ایم سی کی پدھتی آخر کیا ہے دیکھیں جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مہیلاؤں میں جوڑ روگ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا آرثریٹس زیادہ ہوتا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ مہیلائیں دن بار کھڑی رہتی ہیں گھر میں سیڑی چڑھنا اترنا زمین ہی کام زیادہ ہوتا ہے تو ایسی کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس سے جوڑ زیادہ گھستا ہے جیسے سیڑی چڑھنا اترنا زمین پہ بیٹھنا پالتی مارنا یا زیادہ نیچے بیٹھنا اس لیے اگر آپ کی عمر پچاس کے اوپر ہے تو آپ کو یہ سب ایکٹیوٹیز کم سے کم کرنی چاہیے اگر آپ کو گھڑنے کی تکلیف ہے اور میں نے جیسے بتایا کہ اگر شروعاتی سٹیج میں آپ کو آپ کچھ ایکٹیوٹی موڈیفائی کر لیں گے اور ایکسرائز کریں گے تو کافی حد تک آپ اپنے آپ کو اس روک سے بچا سکتے ہیں مہیلاؤں کو خاص کر مینوپاوس کے بات یا پیتالی سے پچاس سال کی عمر میں دودھ دہی پنیر ہائی پروٹین ڈائیٹ کا سیون زیادہ کرنا چاہیے مہیلاؤں میں یہ بیماری زیادہ کیوں ہے کیونکہ ان کا مسل مسل کم ہوتا ہے اور ہڈیا کمزور ہوتی ہے تو اگر ایک ایس کے بعد ہم اپنی مسل پروٹین لیول اچھا کر لیں اور بونز کی سٹرنٹ اچھی کر لیں تو یہ روک کو ہم جتنا ہو سکے ٹال سکتے ہیں اب جیسا میں نے بتایا کہ آرثریٹس کی چار سٹیج ہوتی انکت اپنا سوال کرے انکت آپ تک ہماری آواز پہنچ ایکسرسائز سے کافی آرام دینا ہے لیکن ابھی بھی دیچ میں اگر میں توڑا ایکسرسیب ورک کرتا ہوں تو واپس سے سٹین ہوتا ہے تو اس کے لیے مجھے سجیشن یہ دیا گیا کہ آپ پرائیشن کرانا پڑے گا لیکن مجھے یہ جاننا تھا کہ آپ پرائیشن کرانا ہے بیٹر کی ایکسرسائز کرتے رہنا چاہی آئی آئی دیکھیں آپ کی ایج کتی ہے منیج جی عمر کتی ہے آپ کی ہلو 38 تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو ایکسرسائز سے آرام مل رہا ہے دیکھیں جن کو منسکس تیر ہوتا ہے اس میں آرثریٹیز کے چانس تھوڑے زیادہ رہتے ہیں پر اگر آپ کو پین کا سکور اکنا زیادہ نہیں ہے بیرے بل پین ہے اور آپ کو ایکسرسائز سے اچھا آرام مل رہا ہے تو ہم ایکسرسائز کا ایک ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی 3 یا 4 مہینے کے ریہابیلیٹیشن کے بعد بھی آپ کو آرام نہیں ملتا ہے تو ایکزامنیشن کے کے بعد چلنے جوڑوں پہ کٹ کٹ کی آواز آتی تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیا ریجن سکتے کٹ کٹ کی آواز پرائیہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گھٹنے کا آرثریٹیس ہو تو ہی آئے ٹھیک ہے جن پیشن کے فیزیلوجیک جوائنٹ لوس ہوتے ہیں یا بچپن سے لوس ہوتے ہیں ان میں بھی کٹ کٹ کی آواز آ سکتی ہے اس کا ندان یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں آپ ریگولر سٹیچنگ کریں ایکسرائز کریں اور پھر اٹھا کریں اور اس کا مطلب کٹ 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 آواز کی نہیں 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 اب میں آپ کو چیز بتا رہا تھا کہ ہم کیسے آپ پریشن کرتے ہیں یا آپ پریشن کب کیا جاتا ہے گریڈ 4 آرثریٹیز یا گریڈ 3 آرثریٹیز میں ہم آپ پریشن کرتے ہیں اب آپ کو آپ پریشن کب کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چل پھر چینج ہوگئی ہے اور آپ کی سپیڈ ہوگئی ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کے جوائنٹ ایکسپرٹ کو دکھانا چاہیے آج بھی بھارت میں اچھتیز گر مدی پردیش کی بات کروں تو لوگ سحجری کے نام سے درتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ گھٹنے کا آپ پرانا گھٹنا نکال کے نیا گھٹنا ڈال دے گا تو میں ان کا ڈر کھتم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ آپ سکسیس پردیش ہے اگر آپ ایکسپرٹ سے اور اچھے سینٹر میں کرائیں اب جو میں ٹیکنیک سے آپ کرتا ہوں میں اس کے بارے میں جانکاری دینا چاہتا ہوں اس ٹیکنیک کا نام میں نیمم کٹ ٹیکنیک رکھا ہے اس کو شارٹ فارم میں ایم سی ٹی بولا گیا ہے مینمم کٹ ٹیکنیک مطلب ہر چیز مینم ہے اب جیسے میں نے بتایا کہ گھٹنے کا جو آپ پرشن کرتا اس میں میں گھٹنے کو بدلی نہیں کرتا میں گھٹنے صرف چکنا کرتا ہوں اس لئے اس کو آئیڈیال بادشا میں نی ری سر فیسنگ بولا گیا یہ اس طریقے سے جیسے کبھی گھڑے والی سڑک پر گاڑی چھتے تو گاڑی کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور سڑک کو چکنا کر دو تو گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے تو ہمارے گھٹنوں میں بھی یہ ہوتا ہے آرثریٹیس کی کرن گھٹنے ہمارے خردورے ہو جاتے اور گھز جاتے جس کی ویسے ہماری سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور میں ان گھٹنوں کو چکنا کر دیتا ہوں تاک کی سپیڈ بھی نورمل ہو جائے تو نورمل جیسے میں نے بتایا کہ آرثریٹیس میں گھٹنے خردور جاتے ہیں اور ہم چکنا کرتے ہیں اب منیمم کٹ ٹیکنیک کے دوارہ میں اس گھٹنے کو 9 میلی میٹر ہی چھلتا ہوں مطلب 9 ایمیم اتنا چھوٹا چیرہ میں چھل جاتا ہے اور اتنا ہی ڈائیمیٹر کا ایک آرٹیفیشل کیاپ میں لگاتا ہوں جو کی سیمنٹ کی مدد سے لگتا ہے یہ کیاپ آپ کی نیچرل کٹیلیج کا کام کرتا ہے اور گھٹنے کو چکنا ہٹ پروائیڈ کرتا ہے اب منیم کٹ ٹیکنیک میں ہم کیا کرتے ہیں نہ صرف ہمارا مسل کٹ چونکہ آپ بہت چھوٹے ہیں اس لئے آدھے گھنٹے میں مین کام ہو جاتا ہے مریض کو پیشار کی نلی یا خون کی نلی کا استعمال نہیں کیا جاتا اس لئے مریض چل کے ٹولیٹ جاتا ہے اور اس کو درد بھی کم رہتا ہے اور اسی وجہ سے تناف اور مریضوں میں میں بھی تناف کم رہتا ہے یہ سب سمب ہو پایا میری ٹیکنیک کے کارن جس میں بولا ہے مینیمم کٹ ٹیکنیک جس میں ہر چیز مینیمم ہے اور ہم مریض کو ہسپیٹل بھی تین دن کے لئے ہی روکتے ہیں کیونکہ ریکووری مریض کا فاسٹ ہوتا ہے ڈے ون ہوتا پرنو ہیلو ہاں بولیے ہاں سر مجھے آپ کو کی بیماری ہے ریٹین آٹیس پیگمنٹ ٹوزا ہاں ہاں سر اس کا کوئی اپچار ہے سر اچھلی جنیٹک بیماری ہے اس کا اپچار بیٹر اپتھل ملوجی بتا پائیں گے اوکے اور اس کا اپچار حال فیلال میں تو اس سچ اپسلوٹ نہیں ہے اور ٹھتیس گڑ میں ریٹین آٹیس پیگمنٹ سا بہت کامان ہے اور ریکی کول مانی سا جوڑی مونکا 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 سوال خریہ ہلو جی گوڑ آفترنون باکسا ہلو گوڑ آفترنون گوڑ آفترنون سر مونکا مونکا بول رہی ہاں جی سا آفترنون کسی بول رہی ہی سر مجھے کافی سالوں سے پرومیم ہے جوڑوں میں پین کی بچ میرا آر ای فیکٹر اور یوری کسی بغیرہ سب ٹھیک آتا ہے سر پیر بھی کبھی کبھی جوائنس میں بہت زیادہ پین اور ان مجھے دوکٹر کبھی فائبر میلیز کبھی آر سائیٹیز کبھی پلانٹیز کبھی آئیو میں کبھی کهی نا کهی یہ جوڑوں میں پین جاتا ہے سر اس کے لئے کون سی میڈی میڈیسن ہمیشا لینی چاہی تاک میں سوڑا 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 اس کے لئے میڈیسن زروری نہیں پوزیٹیو ہو اور ایسے کچھ مریض ہوتے ہیں جن میں سیرو نیگیٹیو مطلب آر ای فیکٹر نیگیٹیو ہوتا ہے فرمیم میں رومیٹر آر ایتریز کے سیمٹم ہوتے ہیں تو آپ کی جانس تفصیل سے کرنی پڑے گی اور پروپر ٹیسٹ کرنے پڑے گے اس میں ویٹامی کی جانچے وغیرہ بھی ہوگی اور ایک ڈیاغنوسیس پہ آنا پڑے گا اسی کے بعد آپ دوائی چالو کر سکتے ہیں اور مجھے ایسا کوئی بھی ریزن نہیں لگتا کہ ہم ٹھیک نہ کر سکیں تو یہ مارے کولر تھے اور جس طرح سے ڈاکٹر اب لکشر کی بات کر لیتے ہیں اس کے لکشر کیا کیا انہیں عام لکشروں سے چیک اپ کرانے کا صلاح دیتے ہیں چیک اپ تو کرانا ہی چاہئے لیکن ایک عام لکشر جسے نظر آئے اس کے بعد احساس ہو جائے اس سبال کا جواب لیں لیکن اس سے پہلے کولر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں رسمی بوپال سے رسمی اپنا سوال کرے ڈاکٹر صاحب میرے سیدھے والے کندے میں ہمیشہ پین رہتا ہے اور بہت از سپائلنگ ہو جاتی ہے اور چواز مجھے چکر آتے ہے وومٹ بھی ہوتی ہے مجھے سربائیکل سپونڈیلاوسیس ہو سکتا ہے آپ اگر لیٹ کے ٹی وی دیکھتی ہیں یا ایک طرف کروٹ لے کے سوتی ہیں یا کنٹینیس لی موبائل میں گردن جھکا کے بیٹھتی ہیں تو وہ سب آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے کچھ ایکسرسائز ہوتی ہے جو آپ کرنی چاہیے اور مسل پین کے لئے ہم دوائی دے سکتے ہیں اور چکر اگر آتا یا ہوتی ہوتی اس کی ہم دوائی دے سکتے جس سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے بسی گی آپ کو حیبیٹ موڈیفکیشن کرنا ہے اگر آپ کو سروائکا سپنڈی سپنڈی آپ میرسے پوچھ رہے کی جی اگر آپ سپنڈی 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 کوئی آپ میری opی ڈی میں آئیے مجھے دکھائیے کیونکہ ہپ پین کے بھی الگ الگ سٹیج ہوتی ہے ہپ آرثریٹس کی الگ الگ سٹیج ہوتی ہے یا ہپ آبیسکل نیکروسیس کی بھی الگ الگ سٹیج ہوتی ہے اور ہر سٹیج کا ٹیٹمنٹ الگ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہپ پین ہے تو ہمیں آپریشن ہی کرنا پڑے گا اب میں تھوڑا ہپ کے بارے میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ انڈین پاپولیشن میں گھٹنے کی بیماری کولے کی بیماری سے زیادہ ہے تو ہپ کے پیشنٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے اور باہر کے دیشوں میں ہپ کی پرابلم سوڑی زیادہ رہتی ہیں اب ہپ جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جیسے گھٹنے کے اوپر کارٹلیج ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک کارٹلیج کورنگ رہتی ہے جس کے گھسنے کے قران ہپ کا آرثریٹس ہوتا ہے اب ہپ کے جو گولہ ہپ جو ہے اس کا جو گولہ ہے اس کی بلڈ سپلائے بہت ہی کمجور ہوتی ہے تو ایسے چالیس سے پچاس پرتیشت کیسے ہم نے دیکھے ہیں جس میں ہپ کی بلڈ سپلائے کمجور ہو جاتی ہے اور ہپ کا جو بلڈ ہے وہ سڑنے لگتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایویسکلر نیکروسیس چھتیز گھر ایک اینڈمک ایریا ہے سکل سیل کیلئے تو یہ بیماری سکل سیل پیشنٹس میں بھی دیکھی گئی ہے یا تھلیسیمک پیشنٹس میں بھی دیکھی گئی ہے کیونکہ ان میں بھی گولے کی نسے جو ہے کمجور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سڑنے لگتا ہے اور ultimately اس میں ہپ آرثریٹس یا آویسکلر نیکروسیس ہو جاتا ہے اب جیسے میں نے بتایا ہپ آرثریٹس کی بھی الگ الگ سٹیج ہوتی ہے شروعاتی سٹیجز میں دوائیوں سے اور چھوٹے آپریشن سے بھی اس کو پرولانگ کر سکتے ہیں پر اگر آپ کا کولا پورا خراب ہو گیا ہے ہڈیاں آپس میں چپک گئی ہیں اور آپ چل پھر نہیں پا رہے ہو مومنٹ میں دکت ہے نیچے نہیں بیٹھ پاتے ہو یا کھڑے نہیں رہ پاتے ہو اپنا کام نہیں کر پا رہے ہو تو اس میں آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے ہپ آرثریٹس بھی بہت سکسیس فول ہے مریض آپریشن کے بعد لگ بگ ہر کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں کار بھی چلا رہے ہیں میرے جتنے بھی پرانے پیشنٹس ہیں سب دوڑ رہے بھاگ رہے everything they are doing سو ایسا بلکل دھارانہ نہیں ہے کی ہپ آپریشن کے بعد بھی مریض چلتا نہیں ہے بڑیہ طریقہ چلتا ہے اور اپنا جیون اچھی طرح یاپن کرتا ہے ٹھیکی ڈاکٹر ہم بات کر رہے تو لکشڑو کیے لکشڑ کون کون سے ایسے ہیں جس میں آپ گھر سے بھی پہچان سکتے اس کے بعد آپ جا کے چیک اپ کرا سکتے ہیں کہ کہیں یہ بیماری تو نہیں ہے سب سے پہلا جیسے اگر گھم گھٹیا بات کی بات کریں تو اس میں گھٹنے کے جوڑ ہاتھ پیر کے جوڑ انگلیاں سپیشلی مہیلہ کو رات میں درد ہونا یا ارلی مورننگ سٹیفنے صبح صبح جوڑوں میں اکڑن ہونا ہاتھوں کی انگلیاں یا پیروں کی انگلیاں میں جکڑن ہونا تو پھر آپ کو یہ دکھانا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے پہلا سمٹم ہمیشہ پین ہی رہتا ہے اور دھرے دھرے وہ بڑھنے لگتا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ انیشل ٹریٹمنٹ کے بعد بھی آپ کو ریلیف نہیں مل رہا ہے تو آپ کو جوڑنٹ ایکسپرٹس کو دکھانا چاہیے اسی طریقے سے اگر مان لیجیے آپ کا پین ہے اور ساتھ میں آپ کی چال ٹھیک نہیں ہے یا گھٹنے ٹیڑے ہو رہے ہیں یا پہلے چلنے کی سپیڈ کم ہونے لگی ہے سیری چڑھنے اترنے بیٹھ کے اٹھنے میں دکھت ہو رہی ہے یا کھانا بنانے میں دکھت ہو رہی ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کو ایک جوڑنٹ ایکسپرٹ کو دکھانا چاہیے اور صحیح ڈیاغنوستک اوپیڈین لینا چاہیے اب جکو ڈاکٹر جیسے کہ کھان پان اگر نہ ہو ان کے لیے بھی یہ نہیں ہوئی نہ اگر یہ کھان پان رکھتے ہیں تو اور جنہیں ہو گیا ہے ان کے کھان پان میں کیا پریورتن اگر آپ کا وزن جادہ ہے تو گھٹنے پہ لوڈ زیادہ پڑے گا اور آج کے پریویش میں زہتر لوگ جنگ فوڈز پہ ریلائے کرتے ہیں انہیلڈی کھاتے ہیں اور سپیشلی لیٹ نائٹس کھاتے ہیں جن کو تکلیف نہیں ہے ان کو پوشٹک آہار لینا چاہیے دودھ دہی ہری سبجیاں کھانا چاہیے اور ٹائم پہ کھانا چاہیے میکسیم بزنسمن فیملیز میں دس بجے گیارہ بجے کھانا کھایا جاتا ہے اور وہ کھانا جو ہے ہمارے تن کو اتنا لگتا نہیں ہے وہ ہی فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے سو بیسکلی سات سے آٹ کی بیچ میں کھانا کھانا چاہیے اور پوشٹک آہار لینا چاہیے جنگ فوڈ آوائیڈ کریں فیٹی فوڈ آوائیڈ کریں تیلیے پدارت آوائیڈ کریں جتنا ہوسکے نیوٹریشنس ڈائیٹ لیں اور جن کو یہ تکلیف ہے ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا ریگولیٹ کریں ایک چاہیں تو آپ ڈائیٹیشن کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں کہ کیا نیوٹریشنس ڈائیٹ ہمیں لینا چاہیے جیسے میں نے بتایا ہری سبجیاں دودھ دہی پانیر جتنا پروٹین آپ اچھا رکھیں گے اتنے ماں سپیشیاں اور آپ کی ہڈیاں اچھی رہیں گے تمام جانکارے دینے کے لیے اور صلحہ دیں گے ایک چیز اور اس میں ایڈ کروں گا میں چی چی ڈاکٹر ایک چیز اور ایڈ کروں گا اس میں میں ویٹامین ڈی کیونکہ آج کل ہم جاتر اے سی میں گھومتے ہیں تو ویٹامین ڈی کی کمی بہت سے لوگوں میں پائی گئی ہے صبح کی دھوپ دس بجے سے دو بجے کی دھوپ ویٹامین ڈی کیلئے بہت ضروری ہے اگر آپ پوشش کریں کہ یہ دھوپ لینے کا پریاز کریں لگ بگ آدھے سے ایک گھنٹہ آپ بیٹے ہیں دوپ میں اس سے ویٹامین ڈی آپ کے شریر میں ایمپروو ہو جائے گا اور جوڑوں کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جائے گی صلی اللہ سنگل جی آپ کو بہت بہت شکریہ جو بھی پیشنٹ ہے اگر اس بیماری سے انہیں لگتا ہے کہ وہ اس بیماری سے گل سکتے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اوپی ڈی کو ان کے دکھا سکتے ہیں کوئی بیماری کو ہلکے میں نہ لیں ضروری ہے کہ آپ سمیں رہتے اس بیماری کا چیک اپ کرائیں اور اس کا علاج بھی کرائیں سراج صحت میں فیلال کہیں دیجئے اجازت پرمسکار